موسیقی السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو کابلی پلاو بنانے کی رسیم دیتی ہوں کابلی پلاو بنانے کے لئے جن جن چیزیں ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے وہ چاول ہے چاول آپ جو ہیں اپنے رائز باس بنتی لیجے گا کیونکہ افغانی پلاو کے لئے ہمیشہ اچھے چاول یوز کرنے چاہیے تو یہ میں نے دو کپ لیے ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہ ایک چکن یوز کروں گی یہ میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ اس طرح مزر آ رہا ہے آپ نے تقریباً ایک چکن کے سکس پیس کروائیے گا کیونکہ کابلی پلاو میں بڑے بڑے پیسیز اچھے لگتی ہیں اور اونین میں اس کے اندر یوز کروں گی دو اونین لیے ہیں نورمل سائز کے میں نے ان کو براؤن کر کے اس کلر میں آپ رکھ لیجے گا کیونکہ چکن کے اوپر چاولوں کا کلر جو ہے ہم نے دینا ہے جو کہ اسی سی آئے گا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً 4 کررٹ کی میرے پاس ایک باول آپ کا بنج ہے وہ آپ یہ کٹ کے رکھ لیجے گا اس کو بری بری یہ میں نے لیا ہے کشوش ہے 1 کپ ہے تقریباً پیسا با گرم مسالہ ہے اس کے اندر میں 1.5 ٹی سپون یوز کروں گی جنجر گارلک ہے 1 ٹی سپون میں اس کے اندر یوز کروں گی اور ساتھ ہی سالت ہے 1.5 ٹی سپون میں چاول پوائل کرتے وقت اور تقریباً جب میں مسالہ اس کا چکن کا ریڈ کروں گی تقریباً 1 ٹی سپون میں اس کے اندر ریڈ کروں گی سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے میں نے اپنے تاہیم بچانے کے لیے اونین میں نے سب سے پہلے ریڈ کر لیا ہے اور جو چاول ہے اب وہ میں پوائل کروں گی سب سے پہلے ہم نے ان کو پوائل کروں گی یہاں پہ میں نے ایک دیج کی لیے اس کے اندر میں نے اوائل دالا ہے تقریباً ہاف کپ میں اوائل اس کے اندر یوز کریں ہوں یہ وہ اوائل ہے جس میں میں نے اوائل براؤن کیا تھے تو اس کو آپ زائع مت کیجے گا اور یہ چکن ہے دیکھیں میں نے اس کو دیفروز کر لیا اب یہ چکن ہے چاول دیکھیں چáisھنم ہم نے نے چاول کے پوائل مشاہ صغروں ہم نے چاول پی سماک کرنا ہے اچھے چاول یہ چاز اچھے چاول اور بچھت ہوں یہ جو خدم ہے چکرنس کرBS Billboard پانی علی رکھاں جب ہو جانے میں ریڈی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور ایک بار میں آپ کو بتانا بھول دہی تھی کہ ہم نے ایک سبب علاچی جو ہے جو ہے جنرے میں آپ کو نہیں بتای تھی یہ سور ہے میرے پاس 4 to 5 ہے یہ میں نے گوائل کرتے وقت اس کے اندر ڈال دہوں گی اگر آپ پر اس کا پاوڈر برنا کے چکن کے اندر بھی شامل کرنا چاہے کو کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ اس کے چاگلوں میں ڈال دے گی تو اس کی بہت ہی اچھی آئے گی اور میں نے 1.5 کھا سپن جو ہے سال دی اس کے اندر ڈال دے گی تو دیکھیں اس طرح سے جب ہو جائے تو یہ جنرے جا لی پیسٹ اور یہ آنین جو ہے وہ میں نے ڈال کے ان کو میں نے اسی پیسٹ ہی بنا لی کی پیسٹ جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھی بھری پر اکنے ہی بنانی کھوڑا موٹا رکھنا ہے اب یہ میں اس کو سپر دی چکر دی اندر دے گی اگر میں سال تکھر ہی اگر سال جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے دیہان سے گا لیے گا بھری کھانے کز توار ک разных کھانے کا جو گا لیے دیتاہ ہے وہ سپنے میں کا کم پسند کرتے ہیں کی کہ وہ زیادہ کھانے کے اندر ڈال کرو کے قشب کو بھی بھی آپ کو بھی 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 ب Leon چاولے میں ہاں سکتے ہیں چاولے میں ہاں سکتے ہیں چاولے میں بلکل ریڈی ہو چکے میں آپ کو دکھا دوں اس طرح سے بہت زیادہ گلانا نہیں ہے گلانے سے مین کے آپ نے اس کو بہت زیادہ نرم نہیں رکھنے یہ دیکھئے یہ جلدی گھلتے بھی نہیں ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی جب میں بار میں اس کو یقنی میں بھی ڈالنا ہے تو آپ بہت دہان رکھے گا کہ بہت زیادہ یہ خوب نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ ہریسہ نہیں ہونے چاہیے اس شکل میں آپ دلکھے گا اب میں اس کو ڈرین کتنا اچھا ہے پلاو میں بھی ایسی طرح اس کو میں اس ہی بھون رہی ہوں کیونکہ ہمارے کھانے چکن بنائیں کوئی بھی ایسا بنائیں تو اس میں بہت زیادہ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ سمیل تو افغانی لوگ لوگ جنجر گارلک کا استعمال میں ہی کرتے ہیں اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں ادر وائز میں نے اس میں کیا ہے کیونکہ مجھے چکن کی سمیل پسند نہیں ہے جب تب میں اس کو اپنی طرح سے پسنا کروں تو بس ہم نے اس کے اندر دو گلاس پانی دالیں گی دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کی ہم یخنی مکالیں وہ ایک گلاس پانی رہ جانا چاہتے ہیں دو گلاس پانی جو آپ نے اپنے چاولوں کے لئے گلاس یا گپ یوز کیے تھے وہ ہی آپ یوز کیجے گا تو میں نے اس کے اندر دو ڈالے ہیں ہم نے اس کا جو سوپ ہے اس کی جو یخنی ہے وہ بہت کم رکھنی ہے کیونکہ چاول ہم نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے تو بس ہم نے اس کا ذائقہ ہے وہ چاولوں کے اندر دینا ہے تو بس اتنا دھیان رکھے گا کہ پانی جو ہے آپ کا تقریباً ایک گلاس سے بھی کم رہ جانا چاہیے جو کہ ہم اس کے اندر مکس کریں ٹھیک ہے بس ہم اس کو ہلکی آپ پر پکائیں جب تک چکن گلنا جائے اور پھر اس کے بعد پھر ہم اس کو تیز آگ کر کے جتنا پانی اگر آپ کم کرنا چاہتی ہیں تو اس کا کر لیجئے یہاں پہ ایک فرائپن ہے اس کے اندر میں نے تقریباً ہاف کپ جو ہے ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ایک کشمش جو ہے یہ بھی آپ دال دیجئے گا اور اس کو بس اس میں فرائی کر لیں کہ ہاف کپ جو ہے ہاف سے زیادہ ہے جو کہ ہم چاولوں میں ڈال کے باقی جو ہے اس کا پانی وہ ڈرائے کر لیں گے ہمیں اس کو چاولوں میں ڈال میں نے چاولوں میں دیکھئے میں نے ڈال کے اس کو مکس کر لیا اب ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے اور یہ ہمارے در دیکھئے یہ فرائی ہو چکی ہے تقریباً بس ہمیں اس کو نکال دوں گے میں نے اس طرح سے اس کو چھان لیا اچھے طریقے سے جو اس کا ایکسرا آئل ہے وہ نکل جائے گا تو زیادہ آئل بھی جو ہے اس کے اندر میں سے دم دیں گے دن کے بعد بھی کا کشمش دیں گے دم دینے کے بعد آپ اس کی شکل دیکھیں کہ کتنی ہی یہ مزی کی لگ رہی ہے تو پھر جو کرٹ وغیرہ میں نے فرائی کی تھی یہ چیزیں جو میں اس کے اوپر ڈال دوں گی کشمش اور کرٹ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا فلانی پلاو جو ہے وہ کتنی ہی اسانی طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے تو آپ گھر میں آرام سے اس کو ریڈی کر سکتی ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے